بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایک بلی آتی ہے اور امام صاحب جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پر چڑھ جاتی ہے اور انہیں بوسا دیتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو انہوں نے یہ سوال کیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی کے اندر جن ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے تو دیکھئے جن جو ہے مختلف شکلے لے سکتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ سام کی شکل لے سکتے ہیں کتے کی شکل لے سکتے ہیں انسان کی شکل لے سکتے ہیں کیڑے مکڑوں کی شکل لے سکتے ہیں تو اس سے پتہ چلا وہ بہت سارے شکلے لے سکتے ہیں جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی تو سوال یہ ہے کیا بلی میں جن ہوتا ہے تو دیکھئے ایک جن بلی کی شکل لے سکتا ہے بلی کی شکل لے سکتا ہے لیکن ضرور نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ ہر بلی جن ہو لے سکتا ہے لیکن لیکن ایک بات یہاں بغور کیجئے وہ یہ اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ جب کوئی جن کسی شکل میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر جن کتے کی شکل میں آیا جن سانپ کی شکل میں آیا جن انسان کی شکل میں آیا جن بلی کی شکل میں آیا جن کیڑے مکڑوں کی شکل میں آیا جب وہ کسی شکل میں آتا تو سارے فیزیکل لاز طبعی قوانین اس پر لاغو ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک جن کتے کی شکل میں آیا تو وہ ایک مخام ہوتا ہے جس مقام پر اپنی شکل بدل کے انسان کے سامنے آتا ہے اس کو اپنی شکل بدل دوبارہ اسی مقام پر جانا پڑتا ہے جو وہ کاموں انسانی آنکھوں کے سامنے نہیں کر سکتا اس کو اس کی اجات اللہ تعالیٰ نے نہیں دیئے جس کے نتیجے میں اگر کوئی جن شکل بدلتا ہے اور اگر انسان اس پر حاوی ہو جاتا ہے جیسا کتے کی شکل میں آیا اور کسی نے اس کے مار کے ٹانگ توڑ دی تو وہ کتے کی ٹانگ توڑ جائیں گی یا پھر اس کو مار دیا گاڑی کے نیچے کچل دیا وہ گتہ مطلب جن مر جائیں گا ساپ کی شکل میں آیا کسی نے ساپ کو مار دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ جن مر جائیں گا بلی کی شکل میں آیا کسی نے بلی کو مار دیا تو بلی مر گئی مطلب جن مر جائیں گا تو جنوں کو اللہ نے ایک محفوظ جگہ رکھا ہے ٹھیک ہے وہ شکلیں لے سکتے ہیں لیکن عموان لیتے نہیں ہیں وہ لے سکتے ہیں اللہ نے انہوں کے طاقت دی امومن نہیں لیتے کیوں اس لیے کہ خصوصاً لیتے سپیشلی لیتے جنرلی نہیں لیتے کیوں اس لیے کہ اللہ نے اتنے محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے اس محفوظ جگہ کو چھوڑ کر انسانوں میں آنا یہ خطرناک بات ہو جاتی یاد رکھی ٹھیک ہے لیکن ہاں وہ لے سکتے شکل لیکن جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے فیزیکل لاؤز اس پر لاغو ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی جن بلی کی شکل میں آیا بلی کو آپ نے مار دیا وہ جن مر جائیں گا سارے فیزیکل میں آیا آپ نے اسے مار دیا وہ جن مر جائیں گا تو امومن وہ نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے اس لیے کہ اتنا اللہ نے محفوظ رکھا تو وہ کیوں خاموخہ اپنے کو بدلے لیکن وہ لے بھی سکتے ہیں یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ امومن نہیں لیتے ہیں جنرلی نہیں لیتے ہیں سپیشلی لیتے ہیں ہمارے پاس معاشرے میں ایک در کا وطاورا ماحول ہوتا ہے کوئی بلی دیکھ گئی ارے اس میں جن تو نہیں تھا کوئی کتا دیکھ گیا ارے غائب ہو گیا جن تو نہیں تھا کوئی انسان آیا اچانک نہیں دیکھ ارے جن تو نہیں تھا تو ہر چیز کو ہم جن سمجھتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا جن خصوصا شکلے لیتے ہیں امومن نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا جب وہ شکلے لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین فزیکل لاؤزز پر لاغو ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ اپنے آپ کو چونکہ اللہ نے ایک محفوظ جگہوں نے رکھا ہے وہاں رکھنا پسند کر دیں لیکن سپیشلی وہ شکلے لے سکتے تو جیسا سوال آیا ہے کیا بلی ہاں بلی کی شکل میں لے سکتے کتے کی شکل لے سکتے انسان کی شکل لے سکتے کھیڑی مکڑوں کی لے سکتے ساب بچوں کی شکل لے سکتے یہ تمام باتیں میں احادیث کے اندر اور اخوال صحابہ کے اندر ملتی ہے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور سبق کا موز لگی ہوگی تو چلیے اگر اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں لیے اچھی فیرسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر اوکے اللہ حافظ